اجازت صحیح آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہو بھی بیٹا اور قریب آجائیں اور قریب آجائیں آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایسی محفل میسر آئی جس میں قرآن بھی ہے اور اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب آجائیں حضرت صحیح صاحب یہ خانکاہیں یہ درویش کے ڈرے اصل میں انسانیت میں فاصلے ختم کرنے کے لئے ہیں حقیقت ہے کہ خانکاہیں اور درویش خانے بس ٹھیک ہے پھر یہ قرآن نہیں ملا اہل عدیث نہیں ملا اچھا چلو کوئی بات جو بندی مکلت مکتبہ فکر کا قرآن پاک مل گیا ہے گاڑی میں سارے ہوتے ہیں لیکن اس وقت شاید نہیں مل سکا سورہ علی مران کھولی ہے میں نے قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے اور جو آیت کھولی ہے میرے سامنے جو آیت ہے وہ ایک سو چھالی نمبر آیت ہے آپ نے توجہ کرنی ہے سب نے میں پھر ارز کرتا ہوں کہ فقیر کا ڈیرا جس جگہ پہ تن نے حضور قرآن اٹھا گاڑی میں رکھو نا یا نہیں نہیں ہاں سائیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا نا نہیں گاڑی میں رکھیں ٹھیک ہے بس گاڑی میں چلا جاتا ہے جہاں تن رشتی کے ساتھ من رشتی پر توجہ ہو اسی کو فقیر کا ڈیرا کہتے ہیں شاید میری نلائکی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی ورنہ آپ چھپ نہ رہتے ہیں اندر ایک میں نے کمرہ دیکھا ہے بہت بڑا جہاں ٹیبل سجی ہوئی ہیں مسلسل لنگر چل رہے وہ ہے تن رشتی بار میں آیا ہوں اور قرآن کھلا ہوا ہے اور یہاں ایک لنگر چل رہے یہ ہے من رشتی جہاں پہ تن اور من کو رشتی میسر آئے وہی فقیر کا ڈیرا ہے اور میں ابھی حضرت سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے ناموں کے ساتھ فقیر لکھا ہے تو برحل لفظ فقیر آپ کے ساتھ کبھی ادار ہو گیا بات کریں گے اب جو کھل گیا اسے پڑھ لیں حالانکہ فقیر بھی قرآن میں بارہا دفعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَىٰ مَاہُ رِبِّيُّنَا كَسِيرٌ میں نے آیت پڑھی آپ چھو بیٹھے ہیں میں اگر آپ کو اپنا سفر سنا دوں تو آپ تو پریشان ہو جائیں کہ چھاہیے یار یہ بندہ ہے کہ جن میں آٹھ آٹھ سو نونوں سو کلومیٹر ایک دن کا سفر ہے تو میں آپ کے سامنے ذرا بھی فیل نہیں کر آرہا کہ مجھے صبح پھر چھے جگہ پھر اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں نہیں بند کر دیں پنکھا میرے لیے بند کر دیں مجھے سردی لگ رہی ہے وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَىٰ مَاہُ رِبِّيُّنَا کَسِيرٌ فَمَا وَحَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَشْتَقْعَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ سَابِرِ آیت یہاں پوری ہو گئی ہے مصیم بادشاہ آپ اٹھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں آپ سارے شبان اللہ کہیں آگے نظر اردو میں ترجمہ پڑھ دو ہم اور ان کی بات نہیں نہیں یہ ہے آیت اور یہاں سے ترجم اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ قرآن سے رب والوں نے جنگ کی وَحَ مجھے بڑا مزایا ایک منت ہے پھر سپڑھو اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ رب جی فرما رہے ہیں میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں سبحان اللہ میں نے کتنے نبی بھیجے ہیں اچھا پھر جی کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے جن کے سات نبیوں کے سات سات ربیون بھی میں نے کسر سے بھیجے ہیں اللہ عمر دراز کرے آپ کو برکت عطا فرمائے عزت عطا فرمائے آپ کو ربیون میں نے نبیوں کے ساتھ اللہ بادشاہ فرما رہا ہے میں نے نبیوں کے ساتھ ربیون بھیجے ہیں یہ کس نے کہا امہ تیری خیر ہو اللہ تیری عمر دراز کرے ہو میرا بچہ ربیون لفظ جو ہے لفظ ربانی کی جمع ہے ربانی کا معنی ہے آپ بولیں نہیں وہ پہلا والا اللہ والا اب ربیون کا معنی کیا ہوگا اللہ والے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے میں نے بڑے نبی بھیجی ہیں اور نبیوں کے ساتھ میں اللہ نے کچھ اللہ والے بھی بھیجے ہیں سوال اللہ دیکھیں جوانوں قرآن ہمارے وابی دوستوں کا ہے اور کہہ گیا رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ اللہ والوں کو بھیجے ہیں نہیں میرا سوال ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا وہ نبی اللہ والے نہیں ہیں تھنڈا بولے ہو یار کیا وہ نبی اللہ والے نہیں ہیں نبی اللہ والے ہیں تو یہ نبی نبیوں کے ساتھ الگ سے کوئی اللہ والے جو نبی نہیں ہیں پر اللہ والے ہیں سبحان اللہ وہ نبی نہیں ہیں پر اللہ والے ہیں اب مجھے آگے پڑھنے دیں میں دیکھوں اللہ والوں کی نشانی کیا ہے آپ چھپ ہیں سبحان اللہ اللہ والے آگے ہیں سامنے قرآن میں سے نبی نہیں ہیں اللہ والے ہیں سبحان اللہ نہیں سوال تو پیدا ہو جائے گا یہاں کے نبیوں کی موجودگی میں ابھی دین کو اللہ والوں کی الگ سے ضرورت ہے نہیں نبی جو ہیں بھئی میں دیکھیں میں روایتی انداز میں تقریر تو نہیں کر سکتا جو آپ نے سنی ہوئی ہے یا جیسے آپ سنتے ہیں ویسے تو میں خطاب نہیں کر سکتا جو میں ارز کر رہا ہوں اس سے توجہ سے سن لیں تو میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی ہے نا تو نبیوں کی ہوتے ہوئے اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے شیانہ نہ بن تجھے نہیں پتا رب جانتا ہے تجھے نہیں ضرورت ہے نبیوں کو ضرورت ہے اللہ والوں کی دیکھیں ایک گھنٹہ نہ میں اسی لفظ پر سپینڈ کر سکتا ہوں لیکن میں رک نہیں رہا جلدی سے آگے چلتے مولنا میں آیت بھی نہیں پڑھا میں نے پڑھ دی آیت آپ اس کا ترجمہ پڑھ دیں اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمرا بہت سے رب والوں نے جنگ کی اچھا بھی ٹھہر جو میں مجبور ہوں یہاں میں مجبور ہوں یہاں میری مجبوری بن گئی ہے مجھے معاف کر دینا میں نہیں رکنا چاہ رہا تھا اللہ کہتا ہے سن اللہ والا اسے کہتے ہیں نبی کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے جو لڑتا ہے اللہ والوں کی بھی لڑائی ہوتی ہے مالک فرماتا ہے اس کی ذاتی لڑائی نہیں ہے وہ نبی کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے لیے نبی کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے سبحان اللہ دل پہ لکھ لو اللہ کا واسطہ اللہ واسطے دل پہ لکھ لو جس کی ذاتی لڑائی کہیں نہ ہو لیکن زمانہ اس کا دشمن ہو جائے اور وہ صرف نبی کی عزت کے لیے لڑتا مرتا ہو اسی کو قرآن اللہ والا کہتا ہے سبحان اللہ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ نہیں میں آج آج مجھے سمجھ آگئی ہے وہ نہ میں لہور جاتا ہوں تو ایک اللہ والے کا اسطان ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا نہیں میں ارث کرتا ہوں میں آج آپ کو پرسنل بات بتاتا ہوں میری فیملی کی عید ہی ہے ہم عید والے دن بابا جی سے اجازت لے کے نہ پھر نکل پڑتے ہیں ساری فیملی جتنے اللہ والے ہیں سب کے پاس جاتے ہیں سبحان اللہ یہ میری پرسنل بات تھی اچھا میں ارث کرتا ہوں لاہور جاتا ہوں اللہ والے کا ایک آستان ہے یار سید ہے عالم ہے فقی ہے بہت بڑی ہستی ہے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے چوک میں ہے بالکل آستان اچھا وہاں سے نکلتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے چبرجی آتا ہے ٹرن مارتا ہوں تھوڑا سا مینی صاحب کے قبرستان میں ایک قبر پہ جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں سید نہیں ہے عالم بھی نہیں ہے پڑا لکھا بھی نہیں ہے پر جو نور چوک میں تھا وہی نور یہاں پہ ہے دل میں آواز آتی ہے تجھے نہیں پتا محمد کے لئے لڑ کے مرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اے سیفیو وہ مدر سے پڑھ کے بندہ اللہ والا بن سکے یا نہ بن سکے یہ شک ہے لیکن محمد کی عزت پر لڑ کے مرے وہ اللہ والا ہے یہ پاکہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ایک اللہ ہے اور ایک اس کی اجازت یہیں بھی دے دینا تو آپ کے عرص کی محفل پوری ہو گئی ایک اللہ ہے ایک اس کی بولے نہیں سارے ایک اللہ ایک اس کی پورے قرآن میں لفظ آئے گا سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ بٹا آپ تو عالم بھی ہو میرے مرید بھی ہو مظروف جملہ ہے نا مظافر مظافر علیہ سے مل کے بنے آٹھ سالہ اپنے درس انظامی پڑھ سبیل اللہ مظروف مفتی صاحب بیٹھے ہیں مظروف جملہ مظافر مظافر علیہ ملکیہ ظاہر کر رہا سبیل تو اللہ نہیں ہو شکتا اللہ اللہ ہے اور سبیل سبیل ہے اللہ اللہ ہے اور سبیل ہے بس نہیں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ رک گیا ہے کچھ آپ کی خموشی سے رک گیا ہے کچھ میری سکاوٹ سے رک گیا ہے ایک اللہ ہے اور ایک سبیل ہے جیسے کتاب اللہ بیت اللہ عرش اللہ جاگ رہے ہیں نا اچھا پورے قرآن میں بل شمار آئیتیں آپ کو مل جائیں گی سبیل اللہ بولتے آئے نا یار سبیل اللہ سورہ نون وال کلم ہے سکس سپلا سورہ ہے تیرہ آئیتیں پڑھنا چاہتا سبحان اللہ چھنڈا بولے ہو یار ولید بن مغیرہ ایک بد بخت لانتی تھا اس نے اپنے بچوں سے کہا محمد نعوذ بللہ نکلے کفر کفر نہ باشد اللہ میرے خاکن بدان مجھے ماف کر دے میرے کریم خالق اس نے کہا نعوذ بللہ اہلی آٹھ آئیتوں میں مصطفیٰ کی شان بیان کی اگلی جو باقی آئیتیں ہیں ان میں ولید بن مغیرہ کی وہ باتیں کی جو صرف رب جانتا تھا یا اس کی ماں جانتی تھی کدھنڈا بولے ہو یار کدھر ہیں شاہ جی کدھر ہیں آپ یا رب جانتا تھا یا اس کی ماں جانتی تھی اتل بادا ذالی کا ذنیم اللہ نے محمد یہ ہے ہی حرامی میرا حبیب یہ ہے ہی حرامی قیامت تک جو محمد کی ذات پر انگلی اٹھائے وہ ہے ہی حرامی اس کا باپ اپنا نہیں ہے اس کا باپ اپنا ہے ہی نہیں جس کو سمجھ آئی وہ چپ کیوں بیٹھا ہوئے اچھا نون والکلم وما یا سترون ٹھیک ہے وہ نات مصطفیٰ شروع ہی وہ نات بھی آپ کے ساتھ ادھار ہو گئی درمیان میں جا کے قدرت نے ارشاد فرمایا محمد اللہ جانتا ہے اس لانتی کو جو بندوں کو اللہ کے شبیل سے دور کر رہے یار اس بندے نے نبی سے دور کی ہے اللہ کہتا ہے اس نے میری سبیل سے دور کی ہے پیر جی چھوڑ دیں دس منٹ کے لئے بابا جی دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں بڑا ضروری ہوگا پر میں نہ کروں آپ کا میری طرف دیکھ لیں تھوڑ دیر کے لئے میں پھر عرض کر رہا ہوں اس بندے نے نبی سے منع کی ہے اللہ کہتا ہے اس نے میری سبیل سے منع کی ہے نہیں میں آگے نہیں چل سکتا یار دیکھیں قرآن کا لفظہ سبیل معنی کیا ہے راستہ قرآن کا لفظہ منحاج معنی کیا ہے سب کا معنی راستہ یہ ابا بدل رہا ہے نتیجہ نہیں بدل رہا روٹ ورڈ بدل رہا ہے نتیجہ نہیں بدل رہا یہ کیسے ہو شکتا ہے سرات کا معنی بھی راستہ ہو گیا اور سبیل کا معنی بھی راستہ ان کا باپ ایک ہے نتیجہ ایک اولاد کو بٹھا کے بتاؤں گا بیٹا سرات اور سبیل میں کیا فرق ہے آپ شونی نہیں رہے تو آپ پھر میں نہیں پڑھتا ایسے نہیں میں پڑھ سکتا جیسے قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا شبان اللہ کا ادھرہ کیا فرق ہے سرات اور سبیل میں سرات آپ سے ادھر ہو گیا وَأَنَّ کی جمعہ نا سبیل اب کیا فرق ہے سرات اور سبیل میں یار آپ کو جٹکے طریقے سے سمجھا دوں یہ جو لاہور جانا ہے نا داتا صاحب یہ جو میں نے سڑک استعمال کرنی ہے نا اسے سرات کہتے ہیں اور جس کے وسیلے سے جاؤں گا اسے سبیل کہتے ہیں جس کے وسیلے سے جاؤں گا اسے سبیل کہتے ہیں اب دیکھنی یہ ہے کہ سبیل کسے کیسی ملی ہے کسی کو ٹانگا ملے گا اب بھولو جسے سمجھ آئی ہے کسی کو سائیکل ملے گا کسی کو موٹر سائیکل ملے گا اور کسی کو پرادو ملے گی کسی کو جاز ملے گا اپنی اپنی سبیل ہے مجھے قرآن تو پڑھنے دو اللہ والوں کو مسیبت آتی ہے سبیل کے لیے اللہ فرماتا ہے انہ اب بور تو نہیں ہو رہے میں زیادہ دقیق تو نہیں ہو گیا ستی ہے نا بلکل تو بندہ ہی ستی ہوں میں دقیق ہو کیسے سکتا ہوں اے محمد اللہ جانتا ہے اس لانتی کو ملون کو جو بندوں کو میری سبیل سے دور کر رہے بھئی ٹارگٹ ہے اللہ راستہ ہے سرات سبیل ہے محمد جسے سمجھ جائی اسے میں سبان اللہ کہتا ہوں مولانا مجھے پھر پڑھائیں کیا پڑھا رہے تھے اللہ والا اسے کہتے ہیں جو بہت سے رب والوں نے جانک کی تو انہوں نے اس مسئیبت کی وجہ سے حمد نہیں ہاری جسے محمد کے لئے مسئیبتیں آئیں اور وہ اس مسئیبتوں پر سبر کرے اسے اللہ والا کہتے ہیں نس نس نہ جائے اسے اللہ اچھا بھئی ٹھہرو 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 آج پتہ لگ جانا اللہ والا کون آج سمجھ آج نہیں اللہ والا کون اچھا بھئی رک جو ٹھہر مجھے سورہ دہر یاد آ رہی ہے سیمنٹی سکس نمبر سورہ ہے شاہ جی تین دن سے آپ کی ماں نے کچھ نہیں کھایا جملہ وزنی تھا مجمع چھو پھر تین دن سے سیدانی حسن بھوکے ہیں حسین بھوکے ہیں علی روزے میں ہیں افتاری کا وقت آتا ہے بار سے آج افتاری اہل بیعت باب الجنہ مالک جنت دروازہ کھولنے سنائے جسے کہیں سے نہیں ملتا اس دروازے سے وہ بھی خالی جملہ سنتے ہیں علی اٹھ کے اپنا لنگر دے دیتے ہیں فاطمہ اٹھ کے اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں کنید اٹھ کے اپنا بھیج دیتی ہے حسن اپنا پکڑا آتے ہیں حسین اپنا دے دیتے ہیں آیا بندہ ایک ہے اپنے لیے مانگ رہا ہے ٹبر کے لیے مل رہا ہے یہی علی کا مضمون چل پڑا باقی آپ سے ادھار ہو گیا مضمون سارا مضمون ہے مجھے اوپر سے دیکھنا پڑے گا پھر بول لے نا آگے سبان اللہ تو کہو اللہ کہتا آل محمد کا دیکھو شیوہ لنگر کر آرہے مسکین کو یتیم کو اور کہہ رہے ہیں تھینکیو نہ بولنا کھلانے والوں کو کھانے والوں سے کہہ رہے ہیں شکریہ نہ کہنا ہم نے تمہارے شکریہ یا کسی بدلے کے لیے نہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں رب کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اب وہ مسئلہ آگے چل رہے ہیں مجھے نہیں آتی میں حافظ نہیں ہوں آپ پڑھتے آئے اللہ فہمتا ہے قیامت کا دن مسئیبت کا دن آل محمد لطف میں ہوں گے شبان اللہ تو کہو اللہ کہتا ہے زمانے والوں جنت آل محمد کے نام کر دی ہے تھنڈا بولیو یار جنت حسین کے نام کر دی ہے میں قرآن پڑھ جنت علی کے نام کر دی ہے جنت فاطمہ کے نام کر دی ہے ریشم کا لباس آل محمد کے لیے رکھ مجھے معاف کرنا میں انتیسویں آیت کے قریب جا رہا ہوں اللہ کہتا ہے انہا ذہی تذکیر تن فمن انشاء تخضا الہ ربی سبیلا اللہ 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 اب جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں شبان اللہ کہلو ذرا رک جاؤ یہیں ٹھہرو مجھے دیکھو انہا شک نہیں کرنا حاضی ہی یہ جو پچھلی انتی آئیتی ہیں تشکیرہ تن یہ ذکر ہے فمن شاء کوئی ہے تم اتخضا پکڑ لینا الہ ربی سبیلا یہی تو اللہ کی سبیل ہے جو محمد کا اولاد اور آل خالی محمد علی اللہ کا راہ ہے تھنڈا بولے ہو یار علی اللہ کا راہ ہے نہیں مزا آیا چھو بیٹھی ہو یار اللہ کا راہ ہے حسن اللہ کا راہ ہے حسین اللہ کا راہ ہے فاطمہ اللہ کا راہ ہے فقیر ہے جو اسرہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کر رہا نہیں میں سمجھا سکا زمانہ مخالف ہو گیا پھر علی علی کروارہ ہے اب جس سمجھ جائیے سبان اللہ تو کو ہو آج وانڈ ہو جائے کی اللہ والا کسے کہتے ہیں تھوڑا سا آگے پڑھنے دو چھو بیٹھیں نہیں مزا آرہا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی معبت ہے اتنا سبان اللہ کا مولانا اب میرا ساتھ دیں گے میں غریب آدمی ہوں آپ حافظ ہیں میں تو آپ کی جوتیوں کا نوکر نا نا وصدقی نا نا میں وہ پڑی نہیں دا انعام اللہ علیہ من النبی جی 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 ومن زر سبان اللہ سبان اللہ ادھر آجے ادھر آجے یہ قبول سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بیٹا بیٹا ومن ذریت آدم ومن من حمل مع نوح اللہ کہتا رکھ جاؤ اہدن السراط المستقین کو مانتے یہ جو میرا راستہ ہے سراط اللہ انہی کا ہے جن پر میں نے انام کیا انام کیا ہے میں نے ممن حمل نام ما نوح پر نوح کی کشتی پر جو چڑھ گئے تھے نام یہ راہ راہ ان کا ہے اللہ وہ تو نوح کے صحابہ ہیں وہ تو نوح کے صحابہ ہیں ما نوح ما نوح نوح کے ما نوح والے نوح کے ساتھ والے اللہ کہتا ہے ابھی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا اگر تم ما نوح کو راستہ مان گئے ہو محمد الرسول اللہ تو پھر ابو بکر بھی تو میرا راہ ہے پھر عمر بھی تو میرا راہ ہے پھر عثمان بھی تو میرا راہ ہے پھر علی بھی تو میرا راہ ہے فقیر اسے کہتے ہیں جس کا اپنا ویر نہ ہو کبھی وہ شہابہ کی عزت کے لیے مر رہا ہو کبھی وہ آل محمد کے لیے مر رہا ہو تھوڑا سا تھوڑا سا اور قرآن پڑھنے دو تھوڑا سا اور پڑھ لینے دو چلوں آگے تھک تو نہیں گئے رکھ تو نہیں گئے سارے جاگ رہو کیمرے چل رہے ہیں مر بھی جاؤں تو بندے یاد رکھیں گے لو قبلہ میں سورہ نسا پڑھ رہا ہوں چوتھا سورہ ہے ایٹی پلاس آئیٹ لے رہا ہوں بشماللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللہ آپ کیوں مذہر ہے مجھے مذہر ہے نا میں مزہ لیتا ہوں یار بندوں میں بیٹھ کر یہ مرد ہیں بھائی یہ ہے مرد ان مرد کہتے ہیں زیر کی زبر نہیں ہو سکتی یہاں پہ ایسا سٹیج نہیں ہے کہ جو مردی ہنکی پھینکی مار کے چلا جائے کوئی نتھو لکھ جائے پھتو پڑ جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کون پڑھ رہا گندے ہنڈے وجتے ہیں ہمارے سٹیجوں پر ایسے ویسے کو مجھے نہیں پتا آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے میں پھر ایک دفعہ آیت پڑھوں وَمَنْ يُدْلِلِلِّلَّا فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اچھا شاہ جی اب تو لے لے یار اچھا شاہ جی اب میری طرف دیکھیں سارے یہ آیت سورہ نسا سے ہے وَمَنْ يُدْلِلِلِّلَّا فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ابھی میں سورہ الکحف پڑھوں گا اٹھارہ نمبر سورہ ہے میں سترہ نمبر آئیت لوں گا مالک فرماتا ہے وَمَنْ يُدْلِلِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدًا میں پھر پڑھنا چاہتا مزے مزہ آیا یار جس کا کوئی خسم ہے وہ نہ چپ رہنا جو کسی داڑی والی ہیر پہ مرا ہوا ہے وہ رانجہ سبحان اللہ کہہ لے یہ رانجہ گوتوالی کے پیچھے پاکل نہیں ہوگئے داڑی والی کے پیچھے پاکل ہوگئے جی ہو جی سے سمجھا رہے اے شاہ جی اب میں فقیر خانے بیٹھ کے بھی ایسی یاولیاں نہ ماروں تو مسیطے جلسے میں مارنے والا ہوں درویش بیٹھے ہیں نا تو پھر درویش ہاں بھائی وہ ٹبے پہ بیٹھا وہ فقیر کہہ رہا ہے بلے آم مرشدون منیے جیڑا رج حرام کھوائے چکے چھوٹ گئے کشور کے مولویوں کے یہ کیا کہہ دیا اچھا بھلا تقریریں کر رہا تھا سید ہے اور پیر ہے یہ کیا کہہ گئے بلے آم مرشدون منیے جیڑا رج حرام کھوائے جب مولویوں کے طور بھول گئے تو سید کہہ لے کہا قرآن لیا ہوئے میں سمجھا لوں کہا جی قرآن میں کہہ فرمایا سارعو إلى مغفرت من ربكم و جنت ارد و سموات والارد عدت للمتقین الذین ينفقون فی سرائے والدرہ والقاذمین الغیز متقی اسے کہتے ہیں جو غشے کو پینا جانتا ہے غشہ ہی تو حرام ہوتا ہے مرشدون منیے جڑا رج حرام کھوائے پیرون منیے جڑا مرید ویچوں گشہ مکھائے بھائی کل سے مرید نہیں ہوئے نسلوں سے مرید ہیں چندہ بولے ہو بھائی کل سے نہیں ہوئے نسلیں بیٹ گئی نوکری کرتے ہوئے تو میں کیا عرض کر رہا ہوں میں پھر آئیت پڑھوں ومین یدلیل اللہ ومن یدلیل اللہ فلن تجیدہ لہو سبیلا مائک والے کی در ہے ساؤنڈ والے کر لو بات بیٹا کر لو ضروری بات ہوگی قرآن سے ضروری ہے کرو میرا بچا اب میں پڑھوں آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہیں گے ہر میں فلم میں بات کرنا ضرور نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے والی بھی ہوتی ہیں یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہو رہی قرآن پڑھا جا رہا ہے کیا ہے قرآن کی آیت اذا قری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو بھونگیاں مارو بیٹھ کے نہیں توجہ سے شنو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے تو میرے بچوں میرے نوجوانوں یہ قرآن ہے سورہ نسا و سورہ القف و سورہ نسا من سورہ القف من سورہ نسا یدلللہ سورہ نسا فلن سورہ القف فلن تاجیدہ تاجیدہ سبحان اللہ جہاں فرق پڑھا وہ آپ مجھے بتائیں گے لَهُو لَهُو ہائے 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 جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے چپ نہیں کرنا بنتا بھائی اس وقت یہ مقام منزل کوئی اور ہے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو کسی آئے گی غوث پا کہتے ہیں مَنْ لَا وَجَدَ لَهُ لَا دِنَ لَهُ جسے یار کے نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا اب نام مرشد کا آ رہا ہے ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہو یار قرآن کہہ رہا ہے مرشد 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 سورہ الکاف ہے ٹھارہ نمبر سورہ ہے سترہ نمبر آئیت ہے آخری لفظ ہے مرشد مرشد مرشدہ 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 لیکن پھر واپس آؤ وَا وَا مَن مَن يُدْلِلِلِلَّ يُدْلِل فَلَن فَلَن تاجیدہ تاجیدہ لہو لہو سبیلہ وَلِيَم مرشدہ اللہ کہتے ہیں وہ جو میرا سبیل ہے نا اس آیت میں وہی تو ولی مرشد ہے اللہ منوانا کیا چاہتا ہے فرمایا زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں تیرا مرشد ہی تو میرا راہ ہے آئے جس کا کوئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے تیرا مرشد میرا راہ ہے تیرا مرشد میرا راہ ہے جدہ پیر میرے ورگا نلائے کے اوپراؤں کے بہجوے جسے دیکھ کر لگتا ہے میرا پیر اللہ کی راہ ہے وہ سبان اللہ کا ہو تیرا پیر میرا راہ ہے تیرا پیر میرا راہ ہے تڑپ کر رومی کی رون ہے مچت میں آکے کہا تھا ہار کے خواہ دھام نشینی با خدا اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو کبھی دل کرتا ہے سبان اللہ صاحبان فقر کہتے ہیں پیر مرید کو پیر بھائی ملے تو سمجھو پیر ملا ہے مرید کو پیر بھائی ملے تو سمجھے پیر ملا ہے جس نے پیر بھائی کیا یا نہیں کی اس نے پیر کیا یا نہیں کی مرید کو پیر بھائی ملے سمجھے پیر ملا ہے مرید کو پیر بھائی ملے تو پیر ملا ہے اور اگر پیر ملے تو سمجھو جاتے کبریاں سے ملاقات ہیں اس لیے کہ مرشد اللہ کی راہ ہے مرشد اللہ کی راہ ہے مرشد اللہ کی راہ ہے جاؤ گھر جا کے سبان اللہ کو میں نہیں آگے پڑھ رہا یار مرشد اللہ کی راہ ہے آج سمجھ آئیے نظام الدین دے بووے تو وہ بندہ آیا سی نا تو انہوں نے کہا جا میری جتی گھنڈ آ کے لیا تو انہوں نے کہا جتی گھنڈ ہو سکے کی دیئے گندہ رب دیئے اور سکیہ علی بولے گی آنے پی جتی کی دیئے اور سکیہ درستی دیئے رب دیئے اور سکیہ شدائی ہو گئے ہیں کی دیئے وہ سکیہ رب دیئے میں پڑھ دائی نہیں رہن دیو تسی تسی نہیں پیری مریدی سوندے پہ چوکے بھاشتے نہیں گئے اللہ والا وہ ہے جسے کبھی آل محمد کی لڑائی پڑ جائے کبھی صحابہ کی جنگ پڑ جائے کبھی محمد کی عزت پڑ جائے اور کبھی اسے مرشد کے لیے لڑنا مرنا پڑ جائے جیسے سمجھ آئیے چوکے سے بیٹھا ہوا ہے کبھی وہ داتا صاحب کا وکیل بن کے بیٹھا ہے کبھی وہ بابے فرید کو بڑے بڑے بکواس کرنے والے لام تھی اور سوشل میڈیا پہ آکے بھونکتے ہیں بابوں کو کیا پتا بابوں نے کیا کیا بابوں کے پاس کیا ہے بابوں نے کیا کیا اللہ والا پھر وہی ہے جو ایسے بکواس کرنے والوں کے لیے سینہ تان کے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہی تو ہے جو اللہ کے راہ کے لیے لڑ رہا ہے فقیر کے لیے نہیں لڑ رہا اللہ کی راہ کے لیے لڑ رہا ہے یہ اللہ کی راہ کے لیے لڑ تیرا پیر اللہ کی راہ ہے جا آئے میرے لئے بابا فرید اللہ کی راہ ہے ٹھنڈا بول رہا ہے میرے لئے بابا فرید اللہ کی راہ ہے تیرے لئے سیف الرحمان اللہ کی راہ ہے تیرے لئے مجدد عاظم اللہ کی راہ ہے اب اللہ کہتا ہے جو مرشد مرشد کرتا مر جائے اسے مردہ نہ کہنا ٹھنڈا بول لیو میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا ہے اور جو مرشد مرشد کرتا مر جائے اسے مردہ نہ کہنا اور جو مرشد مرشد کرتا مر جائے اسے مردانہ کہنا ہمارے تو مرید نہیں مرتے مرشد کیسے مر گیا تو جن کا مرشد نہیں مرتا ان کا نبی کیسے مر گیا جن کا نبی نہیں مرتا ان کے نبی کے صحابہ کیسے مر گئے جسے سمجھا یہ سینے کا ذور لگا کہ شباہ نہ لگ ہمارا تو پیر نہیں مرتا تو مولا علی کیسے مر جائے خجازام ناروال میں عرص کی کیفیت اور تھی یہاں عرص کی کیفیت اور ہے اس میں اپنا مزہ تھا یہاں اپنا مزہ ہے جتنی دفعہ فقیروں میں بیٹھے گی اپنا مزہ ہوگا آپ اجازت دیں تو میں آگے پڑھنا شروع کر دوں ہائے ہائے اللہ کی رہا ہے میں نے جان دے نہیں بڑا ہے فقیر اللہ دی رہا ہے جان دے پیر اللہ دی رہا ہے پیر اللہ دی رہا ہے اور جدا کوئی ہے بولو پیر اللہ دی رہا ہے یہ ہے میرا شیخ سبیل اللہ ہے مرشد کو دیکھا کرو سوچا کرو اللہ کی رہا ہے اللہ کی رہا ہے سرات اللہ ہے منزل دین ہے سرات سبیل ہے مرشد اپنا اپنا دیکھ لو جسے ٹانگا ملے اس کا ٹانگا ٹھیک ہے جسے پرادو ملی اس کی پرادو ٹھیک ہے ہاں تو سیوی پرادو تے آجو اچھو کیوں بیٹھے ہو جسے سمجھ جائیے سبحان اللہ اللہ کی قسم پڑھنا کچھ اور تھا پڑھ کچھ اور گیا جو ذہن میں تقریر تھی وہ شاری رہ گئی جو بالکل نہیں تھی وہ ہو گئی آپ سبحان اللہ شبہ ہی کہہ لے نہ کوئی جوان ابھی بھی چپ ہیں خوبصورت بھی ہیں مبارک ہو بول بھی پڑے ہیں دعا اچھا اچھا سننا ذرا اچھا سننا پیر جی ایک نہ بڑا خوبصورت سیاپی نکلا جوان تھا کیا تھا نبی سائیم بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک سیاپی پاس بیٹھا ہوا ہے آہیشتہ سے کہتا ہے کاش اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا کاش اللہ کی مطلب کیا تھا مطلب جنگ میں نکلا ہوتا جنگ میں نکلا ہوتا کاش اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا نبیوں دیکھ کے تھے کدھر جا رہے ہیں یا رسول اللہ کام پہ جا رہے ہیں بیوی کے لئے روزی کما کے لائے گا بلکل یہی تو اللہ کی راہ ہے بچوں کی پرورش کے لئے پیسے لائے گا نبی نے کہا اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ لائے گا تو فرمائے یہی تو اللہ کی راہ ہے ماں کی خدمت کے لئے مال لائے گا کام پلکل لائے گا یہی تو اللہ کی راہ ہے باپ کے لئے پیسے لائے گا ہاں محتاجی سے سارے طبر کو بچائے گا کہا ہاں یہی تو اللہ کی راہ ہے تو اب آپ سارے مان گئے آپ کی بیوی اللہ کی راہ ہے آپ کو اتراز نہیں آپ کی ماں اللہ کی راہ ہے آپ کو اعتراض نہیں آپ کا اببہ اللہ کی راہ ہے آپ کو اعتراض نہیں آپ کے بچے اللہ کی راہ ہے آپ کو اعتراض نہیں آپ کا طبر اللہ کی راہ ہو سکتا ہے ہمارا مرشد اللہ کی راہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ سے سمجھ آگئی آپ تو بولو یار مرید کے لیے شیخ اللہ کی راہ ہے مرید کے لیے مرشد اللہ کی بولو سارے مرید کے لیے مرشد اللہ کی ہاں تو پھر اللہ والا اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ کے لیے مصیبتیں آئیں اور وہ برداشت کرے اور نہ وہ کمزور پڑے ہاں وہ کمزور نہ پڑے ماتھا نہ ہو پھر وہ نہ وہ ماتھا نہ پھر ہو پھر وہ ماتھا نہ ہو میرے دادا پاک رحمہ اللہ بریلی شیف سے فاضل تھے حضرت خاجہ بشیر عامل شاہ صاحب رحمہ اللہ بریلی شیف سے فاضل تھے میرے چھوٹے دادا رشید عامل شاہ صاحب وہ بھی بریلی شیف سے فاضل تھے ایک مرید نے پیپسی کی بوتل کھولی تو دیکھ کے مشکر آگ وہ بڑی اچھلی بڑی اچھلی اس کو بڑا جوش آیا اس نے دیکھے کہتے ہیں اے کھا کھا کہہ لگا جی سرکار اپنے پیر کے ساتھ پیپسی کی طرح پیار نہ کر لینا اپنے پیر کے ساتھ پیپسی کی طرح پیار نہ کرنا اس نے کہا شاہی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ بڑا جوش آئے بلے بلے مرنے والے ہو گئے پھڑ لو پھڑ لو کر دی بعد میں ایسے تھنڈے ہوئے پتہ ہی کوئی نہ لگا پیر کے در ہے مرید کے در یہ اللہ کی راہ ہے اس کے ساتھ جام کے رہنا یہ اللہ کی راہ ہے اس کے ساتھ جام کے رہنا لگے رہنا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِئِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَانْهُمْ مولانا مجھے اجازت دے دے میں جا رہا ہوں یہ آیت ذرا سامنے کر دے ایک دفعہ پھر میں جاؤں میں سمجھاؤں یہ سیف یہ ایسے ایسے کیوں دیکھتے ہیں میں سمجھاؤں آیت بڑھ گئے اچھا چو بیٹھے ہو یار اللہ کہتا ہے سونے ان کے چہرے سے آنکھیں ہٹنے نہ دینا ان کے چہرے سے آنکھیں ہٹنے نہ دینا میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے آیت نہ ہو مجرم ہوں ترجمہ غلط ہو تو مجرم ہوں بات آگے عیسیٰ کی امت کے ولیوں کی نہ ہو تو مجرم ہوں اس سے بڑی زمانت کیا دوں کسی نبی کی بات نہیں ہے بات عیسیٰ کے ہوشہ بکاف کی بات ہے اللہ نے وہ شارع کیسہ بیان کر کے امت محمد سے کہا اللہ والوں کے چہرے سے آنکھیں ہٹنے نہ دینا اللہ والوں کے چہرے سے آنکھیں پہنچی بولو آنکھیں ہٹنے کسے کہا کسے کہا بول لیا سب نے آیت امت کی طرف آئی تھی مولانا آیت عیسیٰ پر آئی ہے محمد پر آئی ہے ٹھیک ہے نا بات عیسیٰ کے اولیاء کی ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے محمد جی یہ جو آپ کی امت کے ولی ہیں نا آپ ان کی آنکھوں اپنی آنکھیں نا ان کے چھیروں پر ٹکا کے رکھنا قبلہ امت بعد میں آئے گی آیت میں محمد پہلے آئیں گے بھائی قبلہ آپ آئیت کو امت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں میں آئیت کو دیکھ رہا ہوں آئی کس پر ہے آپ کے لئے اللہ نے فرمایا اپنی آنکھیں اللہ والوں کے چہرے پر ٹکاؤ یہ سمجھ آتی ہے یہ تو سمجھ آتی ہے نا یہ مشکل ہے آگئی ہے اللہ آئیت پہلے نبی پر نازل کر رہے اور محمد سے کہہ رہا ہے محمد جی اپنی آنکھیں اللہ والوں کے چہروں پر ٹکاؤ اور یا اللہ ہم ٹکائیں مجھے سمجھ آ گئی ہے پر محمد ٹکائیں وہ کیوں ٹکائیں ہم تو گناہوں کی معافی کے چکر میں پھر رہے ہیں نا اللہ والے ہیں اللہ والوں کو دیکھیں گے ہمارے گناہ یہ نبی کیوں ٹکا رہے ہیں اللہ فرمایا چپ کارج جس کے چہرے پر محمد کی ٹک جائیں گی پھر ہی تو زمانے کی ٹکنے والا آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے آج پتا چلا مرشد وہ ہے جس کے چہرے پر عالمین کی رحمت کی آنکھوں کا فیض ہے تھنڈا بولے جس کا کوئی ہے وہ سبحان اللہ کہو اب نہ میں تھک گیا ہوں جی نہیں وہ ہو چکی ہے آپ نے غور نہیں کیا نہیں وہ پوری تو میں پورا ہو جاؤں گا وہ پوری نہیں ہوگی مجھے جانے دیں تھک گیا ہوں اللہ آپ کو سلام تھی آتا فر اس آفتانے کا فیضان شبو قیامت تک جاری رہے سچی بات ہے جو پڑھنا تھا وہ سارا رہ گیا تو جو نہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ کے جا رہا ہوں وہ نہ کوٹ مٹھن کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا چلو جی قرآن پاک ٹھیک ہو گیا ہے آیت بھی پوری نہیں ہو سکیا نا واللہ یہ بسابرین تک آئیت ہے اب وہ ادار ہو گیا آپ کے ساتھ تھک گیا ہوں جان نہیں کرتا ایوی جڑی گل کر لگا وہ ترحال جائے گی جاہے مرگر جی ٹھیک 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 مرشد مرشد کا معنی ہوتا ہے مانگنے والا مرشد کا معنی ہوتا ہے دینے والا اب مجھے نہیں بتا آپ دعائیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا ادھر دے رہے ہیں کاش ہمیں قرآن سے پیار ہو جائے کاش ہمارے ممبر پر قرآن آ جائے کاش ہمارے خطبہ بھی قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جائے ہم مرکز سے دور ہو گئے ہیں ہمارا مرکز ہمیں ہر چیز بتاتا ہے اللہ کی قسم ایک ایک آیت میرے پیر کی وکیل ہے کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو تحید رشالت نبوت تصوص صوفیات تک نہ آتی ہو کوئی ایسی آیت نہیں افسوس یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں قرآن سے دور ہو چکے ہیں وہ نہ لگی والا تھا کبھی ایسے جاتا تھا اور کبھی ایسے جاتا تھا جنگل سے گزرتا تھا درمیان میں ایک بابا بکرییں چراتا تھا وہ دیکھتا تھا یہ جو نوجوان ہے ادھر جاتا ہے تو مشکر آ رہا ہوتا ہے اور ادھر آتا ہے تو اداس اداسہ ہوتا ہے آج بکری چوک ہے نا دودھ اس کو بٹھا کے دودھ پھلا کے کہتا ہے پتر کتے پھر دارن ہیں اوہ سکھا بابا جی ادھر فقیر خانہ ہے ادھر پیر خانہ ہے جملہ ضائع ہو گیا شاہ جی جانے دے بندے ٹھنڈے ہو گئے ہیں پھر سے کہتا ہوں اور پتر کدھر جاتا ہے کہا بابا جی ادھر ادھر غریب خانہ ہے اور ادھر میرا پیر خانہ ہے اوہ اوہ اس نے کہا پیر کیا ہوتا ہے اس نے کہا بابا جی صدی اللہ کی راہ ہے صدی اللہ کی راہ ہے جاں نہیں سکتا بندہ اس تک جب تک وہ راہ نہ مل جائے صدی سبیل اللہ ہے آج مزا نہیں آیا جسے سمجھا یہ چپ کیوں بیٹھا ہوئے یا بابا جی صدی سبیل اللہ ہے اچھا تو پھر مجھے بھی لے چلو بابا جی نہیں میرے ضروری کام ہے میں تو جاتا ہوں گھر دو دن رہتا ہوں کام شام کرتا ہوں پھر داس ہو جاتا ہوں اور جمعہ پڑھنے ادھر چلا جاتا ہوں میرا پیر جمعہ پڑھاتا ہے میرا پیر جمعہ پڑھاتا ہے تو آڈا نہیں پڑھانا میرا پیر جمعہ پڑھاتا ہے اے تھے بندے ہو بھی نے جنہ دا پڑھن بھی نہیں جاندا اے نہیں ایسے ہی نہیں مفتی صاحب بندے ہو جا پیر پھاڑھ لینے جنہ دا جمعہ پڑھن بھی نہیں جاندا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیر وہی جمعہ پڑھاتا ہے ہمارا پیر ہے کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جلا جاتا ہوں زیارت کرتا ہوں تسلی ہو جاتی ہے دل کو سکون ہو جاتا ہے اتمنانی قلب نصیب ہوتا ہے اس سے دیکھ کے دل ذکر کرتا ہے یہ آپ نے بولنا تھا باقیوں کو کیا بتا ہمارا تو کرتا ہی نہیں ہے یہاں میں بڑا زور لگا ایک دن کسی بزرگوں نے بڑا زور لگایا کافی زور کے بعدے کہے شاہ صاحب ہویا کی ہے میں کہتے ہیں آئی نہیں کہتے ہیں کتے ہیں میں کہو کسی نے پیرہ بیٹھا ہے وہ ہی تھی ہو پہتے ہیں چل بھوے جناب جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو بات کرو میرے ساتھ جسے سمجھ آئی ہے جسے نہیں سمجھ آئی سن رکھ ٹھر کسی نمازی کی زندگی میں اس کے کعبے کے اور نمازی کے درمیان بڑی بڑی سونی بلڈنگیں آتی ہیں کعبے سے اونچی اونچی بلڈنگیں بھی ہیں جس دن کسی نمازی کو اپنے کعبے سے اچھی کوئی بلڈنگ لگ جائے اس دن وہ نمازی نمازی نہیں رہتا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جسے نہیں سمجھ آئی ہے میں دوبارہ نہیں دھرانے والا بڑی بڑی بلڈنگیں آتی ہیں زندگی میں باشو بڑے بڑے قد والے پیر وکی دنیں اب جسے سمجھ آئی ہے وہ تو بولو یار پر اپنا خسم تو اپنا ہوتا ہے سو چاچا ہو تو ایک پیو ہوتا ہے سو دوائی ہو تو ایک کیو ہوتا ہے جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو سہیں پیر ہیں میرے پیر ہیں سہیں میرے لچپال ہیں وہ بابا کہنا کہا پیر مجھے بھی لے چلو کہنا کہا نہیں وہ آپ چلے جائیں آپ جا کے میرا سلام عرص کیجئے گا اور عرص کیجئے گا کہ آپ کا مریض ملے اور اسے کہیے آپ کی بارگاہ میں عرص کیجئے گا کہ وہ مریض آپ کا ملے اور وہ آپ کو سلام عرص کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی مریض کر لیں یہ جملہ سمجھا کہنا بابا جی کو منڈا چلا گیا بابا ہی نے بکرییاں ساری اپنے بچے کے سپورد کر دی سپورد کر کے سفر کرتا 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 ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان کراس کر کے تون سے پہنچا پتھان پیر تھا پیر بھی پتھان تھا پتھان کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی جس نے دیکھی ہیں وہ جب کیسے بیٹھا ہوا ہے پتھان کی لالیاں دیکھی ہیں کبھی پتھان پیر تھا سفر کرتا کرتا تون ساشی پہنچا جناب پگئے مصدی پگئے مصدی وہ وڈیاں وڈیاں پگا دو ڈائی تین ازار مریض بیٹھے ہیں پیر بیٹھے ہیں قرآن کھل ہے معرفت کا درس چل رہا ہے اور جو ہے وہ نظامی طریقت اور شریعت حضرت فرمارت ہے یہاں پہ شریعت کا نظام بھی ہے اور طریقت کا نظام بھی منیج ہے نظام چل رہا ہے اب سارے آپ کی طرح سمجھ دار نہیں ہوتے کچھ میری طرح نلائق بھی ہوتے ہیں اسے بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ پیر صاحب کو کیسے ملتے ہیں وہ سنے جوتے آ رہا ہے اب اس کو جوتے دیکھے آپ جیسے مریض جو ہیں انہوں نے یوں دیکھا اسے اور پھر یوں آف تین کے بٹن کھول دیئے اس کے سامنے دو سوٹ ڈائی سو بندہ ایسے کر رہا ہے اور پٹھان جیتے سامنے ایسے کرے میرے طرح غریب آدمی تھا رنگ اٹھ گیا رنگٹے کھڑے ہو گئے رنگیں کامپنا شروع ہو گئیں ایک ہی بن لگا ہے اوت یاندہ سی بڑے کرین نے بڑے شفیق نے یہ تھے میری بوٹی نہیں سٹن گیا دو ٹائی سو بندہ اب وہ بھی سوچ میں ہے اور کامپ رہے رنگ اٹھ رہے تو بس اتنے میں بابی پٹھان کا یوں دیان اٹھا یوں توجہ ہو گئی چھپ رہ گئے ہیں اپنے کیسے ایسے دیان اٹھ گیا ایسے نہ بابا جی کا دیان اٹھ گیا نہیں میں آگے نہیں چل سکتا ایسے نہ ایسے بزرگوں نے یوں دیکھ لیا چلو تسی وڑے لوگ بیٹھے ہو میرے غریب باستی دعا کر شڑو کدھی تیان پہ جائے ایسے نہ تیان پڑ گیا ایسے ایسے تیان پڑ گیا بابا جی کا اس کے تیان پڑ گیا یار بابا جی کا نہ اس کے تیان پڑ گیا نقشپندیوں مجدیوں سیفیوں چشتیوں قادریوں ایک ہی بات ہے یار بس دعا کرو تیان پڑ جائے بس کوئی فرق نہیں ہے یار کوئی فرق کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی قسم ایسے ناموں کا نام فرق پڑ گیا اور ہم میں پتہ نہیں پیری کی کون سی پوشہ لگ گئی ہے ورنہ فقیر تو فقیروں کے پاس چال کے جایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے کہتے تھے جا فلانے کو مل کے آ فلان جگہ پہ جو بیٹھے ہیں ان کی نشط دیکھ کے آ ان سے فیض یاب ہو کے آ جا وہاں جا کے سفر کر کے آ تیرا فیض وہاں پہ لکھا ہوا ہے آج تو ہم بس کہتے ہیں بس بس میں ہی سب سے بہتر ہوں تو وہ بابا جی کا نہ بس تیان پڑ گیا نہیں میں نہیں آگے چل سکتا میں پھر کہہ رہا ہوں یار بابا جی کا تیان پڑ گیا ایسے نہ نظر اٹھ گی خیجت بابا بابا جی ایسے نظر اٹھ گی یوں نظر پڑ گئی بابا جی میں کہوں اللہ کی راہ کی نظر پڑ گئی آئے آئے اس پہ اللہ کی راہ کی نظریں ٹک گئی بابا جی کا نہ تیان ایسے اٹھا او بابا بیٹھ ہے جی دیتے نقیب اللہ شہدہ تیان پھا گیا ہے تھنڈا بولے ہو یار یوں بابا جی کا نہ یوں تیان پڑ گیا نا تو پھر پڑ گیا تو پھر آواز ماری رک جو ٹھہرو سارے درویش ٹھٹر گئے جی سائن آج آ آئے آئے لنگ یا آ جا نا ایک مرید نے جوتی اٹھائی سائیڈ پہ کر دیا اب یہ کامتہ کامتہ آ رہا ہے پریشان ہو گیا یہ ٹھٹر گیا ہے کہ یہ کیا بنا ہے مجھے تو کہتا تھا کریم ہے شفیق ہے اب آ بھی رہا اور پیسے دیکھ بھی رہا اوہ بیغن ہے کیا ہون لگے نہیں بابا جی کے پاس آ گیا بابا صاحب نے سینے سے لگا لیا ماتھا چومتے ہیں اس کا جس کا قدبی چوم آ گیا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو اس کا ماتھا چومتے ہیں اسے سینے سے لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں کدھر آئے ہیں کہ لگا جی خیر یہ منت اور ڈپیر ملے آتی جملہ تو یہ تھا مجھے آپ کا مرید ملے ہیں اس نے آپ کو سلام کہا ہے مجھے مرید کر لو اب وہ چونکہ گھبرا گیا ہے جیسے میں مفتی صاحب کے پاس گھبرایا ہوا پڑھ رہا تھا ایک عالیم کے پاس بے کے پڑھنا بھی تو شکل نہیں ہے میں گھبرا کے پڑھ رہا تھا جیسے میں ٹھٹ رہا ہوا تھا تو ایسے یاولیاں مارا تھا آپ کے ساتھ ایسے وہ گھبرا گیا نا ترٹ گیا نا وہ ترٹ آیا کہا لگا سائی من تو اڈا پیر ملے آئے سائی من تو اڈا پیر ملے آئے سائی من تو اڈا پیر ملے آئے انہیں نا تو انہوں سلام آکھے ہیں آپ ہس رہے ہیں نا آپ تو ہس رہے ہیں نا پیر پتھان لاجبال کے وجود جام ہو گیا کیا وہ کہا لگا سائی من تو اڈا پیر ملے آئے تو اڑے پیران تو انہوں سلام کر لے آجے اور تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی پیر کر دیں آئے 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 اللہ کی کشم آپ کے چہرے پہ جو تبصم اللہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے لیکن سلمان توسنی پتھان کی جان ایک دفعہ نکلی کیا پھر کہہ اس نے پھر کہا شاہی من تو اڑا پیر ملے آئے وہ دیکھو اس بابے کی طرف دیکھو ذرا پیچھے دال لال داڑی والا بابا دیکھو اس کی کیا حالت ہو رہی ہے وہاں شاہی من تو اڑا پیر ملے آئے انہیں تو انہوں سلام اکھے ہیں اس اکھے میں نوں بھی پیر کر دوں پیر پتھان کہتے ہیں ایک واری فیر آخ آئے 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 وہ پھر کہتے ہیں شاہی من تو اڑا پیر ملے پتھان کی جان کام پتی ہے یہ جملہ سن کے پھر آپ کو سلام کہے انہوں نے وہ کہہ رہے تھے مجھے بھی پیر کر دیں حضرت پیر پتھان کہتے ہیں ایک واری فیر آخ وہ کہتے ہیں شاہی من تو اڑا پیر ملے میں کیسے آگے چلوں یار آپ تو چپ کر کے بیٹھویں شاہی من تو اڑا پیر ملے انہوں نے سلام آکھے ہے تو او پیان دیسان منو نہیں پیر کر دیو نہیں میں آگے چل سکتا پیر پتھان کی آنکھوں میں اتنا اتنا بڑا آنس ہوتا اور رو کے اسے کہہ رہے تھے ایک واری فیر آخ ایک واری فیر آخ اور شاہی منو تو اڑا پیر ملے آئے نا تو انہوں سلام کے لے ہونا تو انہوں نے انہوں پیر کر دیو اب جب تیسری دفعہ یہ جملہ سنا تو پیر پتھان لاج پال وجد میں آگئے اپنے بیٹے کو آواز مار گئے تھے میرا بیٹا ہے میرے قریب آہ جی بابا میرے اندر جاں ہوج رہے تھے اندر جیڑی پگ منو خاجہ شلمان توسوینو قبلہ عالم نور محمد مہاروی کلو ملیئے نا ذرا لے کر حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی نو جیڑی پگ فخری جہاں کلو ملیئے نا لے کر حضرت فخر جہاں دہلی والوں کو جیڑی پگ نظام دین علیاء کلو ملیئے نا لے کر میرا پتر قریبا نظام و دین اولیاء نجڑی پگ باب فرید کو لو ملیے لے کے آن باب فرید نجڑی پگ کتب و دین کو لو ملیے لے کے آن کتب و دین نجڑی پگ موین نجڑی پگ موین نجڑی پگ ممشاد علوی کو لو ملیے لے کے آن ممشاد علوی نجڑی پگ حضرت حضیفہ کو لو ملیے لے کے آن حضرتِ حضیفہ کو جڑی پگ ممشاہ حضرتِ حضیفہ کو جڑی پگ حسن بصری سے ملیے لے کے آ حسن بصری کو جڑی پگ مولا علی سے ملیے لے کے آ مولا علی کو جڑی پگ محمدِ مصطفیٰ سے ملیے لے کے اسے سمجھا یہ چپکے سے بیٹا ہوئے دیکھو اسی کو اللہ کرا کہتی ہیں دیکھو اسی کو اللہ کرا کہتے ہیں دیکھو اسی کو اللہ کرا کہتے ہیں اوہ بابا کا بیٹا پگ لے کر اندر سے آیا وہ اسے کہتے ہیں نڑے آ سر پہ پگ رکھے کہتے ہیں جہاں زمانے کو پیر کرتے ہیں تو پورید کرتے ہیں آج تجھے پیر کر کے بیج رہے ہیں لپی 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 لپی